موسیقی اسلام علیکم ناظرین دکنٹیری میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المغنی زدیخی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر حدرباد طلبہ نے یونیورسٹی آف حدرباد طلبہ کے آئین بچاؤ منو اسمرتی کو شکست دو مارچ کو بنایا ناکام طلبہ کو احتیاطی طور پر لیا تحویل میں تلنگانہ میں جوشک روش کے ساتھ منایا گیا یوم جہوریہ گورنر سندر آجن نے باغ اممہ میں لہر آیا قوبی پر چم تلنگانہ کے عزلہ میں یوم جہوریہ تقارب کا شاندار احتمام زلک کلیکٹروں نے فلاحی اسکیموں کی پیش کی ریپورٹ گاندھی کے اصولوں کو زندہ رکھنا ہے تو گوٹسے کے نظریے کو شکست دینا ضروری باپو کی اینک دکھا کر ان کے غابوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا پیرس ٹرویسی کی میڈیا سے بات چید اور محبوب نگر کی ناصر صالح مسجد نے وزیٹ اور مسجد پروگرام کے تحت غیر مسلموں کے لیے کھول دیئے مسجد کے دروازے دو سو غیر مسلمانوں نے قردین اسلام کا دیا گیا تار روف سرخیں آپ نے دیکھی اب پیش ہے خبروں کی تفصیل ہیدراباد پولیس نے یونیورسٹی آف ہیدراباد کے دستور بچاؤ مارچ کو ناکام بناتے ہوئے مظاہرین کے ایک گروپ کو احتیاطی طور پر تحویل میں لے لیا پولیس نے مظاہرہ کر رہے طلبہ کو یونیورسٹی کے باب الداخلے پر ہی روک دیا کیونکہ مظاہرین مسجد بندہ کے قریب امبیٹ کر مجسمے تک یہ مارچ نکالنا چاہتے تھے یونیورسٹی کے طلبہ نے آئین بچاؤ منو سمرتی کو شکست دو کے نارے کے ساتھ اس مارچ کی کال دی تھی سائبر آباد پولیس نے یہ کہتے ہوئے مارچ کو ناکام بنا دیا کہ طلبہ نے پولیس کی اجازت حاصل نہیں کی مارچ کی ناکامی کے بعد طلبہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر بیٹھ کر تلنگانہ پولیس واپس جاؤ انقلاب زندہ بات کے نارے لگائے جس کے بعد پولیس نے انہیں اپنی گاریوں میں ڈال کر تحویل میں لے لیا جس کے بعد پولیس نے انہیں اپنی گا یوم جمہوریہ تقریب کے موقع پر گورنر کو پرچم خوش آئی کے دوران مشکل پیش آئی گورنر تملیس سائی سندر آجن نے جب پرچم لہرانی کی کوشش کی تو آسانی سے کھل نہیں پایا انہوں نے مسلسل کوشش کی تب پرچم لہر آیا اس سلسلے میں جب پروٹوکال شعبے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ قومی پرچم اور اس معاملے کی پوری ذمہ داری انڈین ایر فورس کی ہے وہی اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں ریاستی گورنر تملیس سائی سندر آجن نے کہا کہ حکومت نے اسکولی سطح پر اخلاقیات کے نصاب کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ اچھے شہری بن سکے اکیتر ویوم جمہوریہ تقریب کے موقع پر باغ عامہ پر پہلی بار گورنر نے قومی پرچم لہر آیا اور پریٹ کی سلامی لی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت نے فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے وزیراعلا نے ایچ ون ٹیچ ون پروڈگرام کے سلسلے میں ناقوندکی کے قاتمے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں حکومت بہت جلد ایکشن پلان کا اعلان کرے گی تاکہ تیلنگانہ ریاست کو صدفیصد قوندہ بنایا جائے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں حصدار بنے تاکہ تیلنگانہ کو ملک میں ایک مثالی ریاست بنایا جا سکے گورنن نے کہا کہ امن و قانون بھی سیاست کا حصہ ہے اس کو سہت مند رکھنے کے لیے تیلنگانہ پولیس بہترین کام کر رہی ہے گورنن نے مختلف فلاحی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نئے قانون کے ذریعے انتظامی امور میں اصلاحات پیدا کی ہے اور حکومت کو جوابدہ بنا رہی ہے گاندھی کے اصولوں کو زندہ رکھنا ہے تو دنیا کے گورٹسوں کو شکست دینا ضروری ہے صدر مجلس بیرسٹر اسود الدین آویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی مسٹر بیرسٹر اسود الدین آویسی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی بار مذہب کے نام پر یہ قانون بنایا گیا اور یہ قانون ہمارے دستور کے خلاف ہے بیرسٹر آویسی نے کہا ہے کہ گاندھی کی اینک دکھا کر ان کے خوابوں اور مقاصد کو پورا نہیں کیا جا سکتا شہریت ترمیم قانون آرٹیکل چودہ اور اکیس کے خلاف ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گورٹسے کی تینکنگ جو آج کل ہمارے ملک میں بہت سے زیادہ لوگوں میں آ چکی ہے خاص طور سے جو ستہ میں ہے ان سے اس ملک کو بچانے کا ہے اگر گاندھی کے حصول کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو اس دنیا کے گورٹسوں کو شکست دینا ہرانہ ضروری ہے اگر ادھان منطری وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ گاندھی کے صرف اینک کو دکھا کر وہ گاندھی کے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ہرگیسہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کے اینک کو دکھانا کسی ہو یہ تو صرف سمبولیزم ہے حقیقت میں آج بھی اس ملک میں گورٹسے کی سوچ رکھنے حالے بہت زیادہ ہیں اور ہمارا انہی سے مقابلہ ہے کہ دیش کو توڑنی کے بر کوئی بات کرے گا وہ ہمارا دیش نہیں ہو سکتا ہے دیش کو مضبوط کرنے کی جو بات کرے گا سمبیدھان کو بچانے کی بات کرے گا سمبیدھان کے دائرے میں رہے کر پورٹس کرے گا ان لوگوں کا ہم ساتھ دے سکتے ہیں اور جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمبیدھان مروسہ نہیں ہے ہم کو سمبیدھان بروسہ ہے اور ہم سمبیدھان کو بچانے کی رہے ہی لگ رہے ہیں تو اس طرح کی بکواس باتیں کرنا اس طرح کی گندگی کی الفاظ استعمال کرنا یہ ہم ان لوگوں کا ساتھ نہیں جا سکتے گندگی کو جب گولی ماری گئی اس وقت وہ سنجھ رکھنے والے تھے آج بھی ہیں اس طرح کی سنجھ رکھنے والے یہ میں سمجھے کہ سوال مسلمان کا ہی نہیں ہے نا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے جو سکلورزم ہے اس کی خوبصورتی ڈیورسٹی ہے پولیرزم ہے اس کو بچا کے رکھنے کی ہے تو یہ ملک سب کا ہے یہ ملک مسلمانوں کا کہا ہے یہ تو ملک ان تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہے اور ان کا بھی ہے جو مذہب کو نہیں مانتے اس کو اس چیز کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ ملک کامیاب کیوں ہوا اور ہمارے اطراف کے ملک اور اسی ناکام کیوں ہے کیونکہ اس خوبصورتی جو مانتے رہے ادل آباد میں یوم جمہوریہ تقاریبات زورشور سے منائی گئیں زلے کلیکٹر نے کہا ہے کہ پسماندہ زلے آدل آباد ہما جہتی ترقی کے سمتر ہوا دوا ہے زلے کلیکٹر نے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں یوم جمہوریہ تقریب کے دوران خطاب کے دوران کہا کہ مشن بھکیرتا کے ازدہت زلے بھر میں تین سو چوتیس کروڑ روپے کے مصارف سے نو سبای آلیز پانی کی ٹاکیاں تعمیر کروائی گئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اقلیت تلبا و طالبات کی امدہ تعلیم کے لیے چھے گروکل ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں موسیقی 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 سابق صدر نشن بلدی عدل آباد وہ ٹاؤن صدر مجلس فاروق احمد نے دفتر مجلس کے باہر پر چمکشائی انجام دی پارٹی قدیر لیڈران زفر احمد اور شاہ نواز خان کے علاوہ کئی کارکنوں نے بھی پر چمکشائی تقریب میں شرکت کی ادھر گدوال کی انچارڈ کلیکٹر شویتا محانتی احمد نے آج پر چمکشائی کر کے اکیتر میں یوم جمہوریہ کی تقریبات کا آغاز کیا اس کے بعد انہوں نے پولیس کی سلام لی انہوں نے یوم جمہوریہ تقریب کے دوران اپنی تقریر میں چورالہ پروجیکٹ کے پانی سے ہو رہی سنچائی کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی انہوں نے کہا کہ سرکاری سکیم کی وجہ سے چھبیس ہزار ہیکر ارازی کے آپ پاشرے کیلئے منصوبہ بنایا گیا ہے موسیقی 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 بنایا گیا تھا لیکن آج کے حکمران خانون دستور کا مدعک اڑاتے ہوئے خانون کی ججہ اڑاتے ہوئے جو انسان کے بنیادی حقوق ہے اس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا آج کا یہ جو یوم جمہوریہ ہے اس کے اندر ہم کو ایک اتجاجی نوٹ کے ذریعے بات کرنی پڑتی ہے کہ حکمرانوں کو دستور کے پاسداری کرنا چاہیے ادھر نیلور زلے کے مدہول اسیبلی حلقے میں یوم جمہوریہ پوری جوشہ قروش نے بنایا گیا بیٹکر چوک پر دستور ہند کے مامار بیٹکر کے مجسم پر پھول مالا چڑھانے کے بعد تحصیل دار لوکیش راؤں نے پرچم کو شائی انچان دی اس طرح مدہول پولیس سٹیشن میں سرکل انسپیکٹر اجے بابو نے قومی پرچم لہرائیا دوسری جاریب باسر علاقے میں ریلوے سٹیشن اردو میڈیم سکول تحصیل دار آفیس میں پرچم کو شائی کی گئی پہلی بار باسر گوداوری کی کشتیوں میں قومی پرچم لہرائیا گیا دوسری جاریب مدہول کے آشتہ میں اسکولی طلبہ نے سو فٹ لمبا قومی پرچم اپنے سروں پر لے کر ایک ریالی منظم کی دوسری جاریب مدہول پرچم ادھر اویقارباد زلے میں بھی اکھیترواں یوم جمہوریہ پورے جوش اور قروش کے ساتھ منایا کہ اویقارباد اس پی دفتر کے پولیس پر ایڈ گراؤنڈ میں زلے کلیکٹر آئیشہ مصررت خانم نے قومی پرچم لہرائیا اور بعد میں پولیس کی سلامی لی انہوں نے اپنے خطاب نے کہا کہ ریاستی حکمت کی فلاحی اسکیموں سے مستحق عوام کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے پر ایڈ گراؤنڈ میں اسکولی طلبہ و طالبات نے ثقافتی پرگرام کیے دوسری جانب تانڈور زلے کے مدرسہ تجوید القرآن میں قومی پرچم لہرائیا گیا یوم جمہوریہ تخاریب منائی گئی اس تخاریب میں مدرسے کے تمام طلبہ حاضر تھے ایڈ گراؤنڈور زلے کے مدرسے کے تمام طلبہ حاضر تھے رہے تو سلامت رہے رب کے پیاروں پہ ہے کہ حسینس آئے با مت رہے باغبانِ چمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلاح زداد کی محلتوں کا نشان میرے اصلاف کی عظمتوں کا بیان لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالی کو سولی پر لٹکایا نہیں گیا لکھا ہے باون ہزار علماء حضرات اس بارے میں خربانی اپنی پیش کیے ہیں اپنے اتحاد کو برخرار رکھیں گے اور رکھیں گے نلگنڈا میں بھی اومی جمہوریہ تقاریب پورے جوش و خرور سے منائی گئی نلگنڈا زلے کے انچارج کلیکٹر چندر شکھر نے پولیس پریٹ گراؤن میں پرچم خوش آئی انجام دینے کے بعد پولیس کی سلامی لی انہوں نے اپنے خطاب نے کہا کہ زلے میں چھے مائنورٹی گروکل اور دو کالیج کھولے گئے ہیں انچارج کلیکٹر نے کہا کہ ریاستی حکمت کی طرف سے ساٹھ فیصد سبسیڈی لے کر مستحق عوام کار بھی خرید پا رہی ہے اور اسے اپنی ملکیت بھی بنا رہی ہے نلگنڈا زلے کے انچار جو شکھر نے موسیقی 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 ان کے لئے مسجد کا دروازہ کرنے اور مسجد کا دروازہ کھولنے اور دین اسلام سے متعرف ہونے کے لئے وزٹ اور مسجد پروگرام منقض کیا کیا تھا اس موقع پر دوستوں سے زیادہ غیر مسلموں نے مسجد کا دروازہ مسجد کا دورہ کیا اور تفصیلی طور پر دین اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کی مسجد کمیٹی کے صدر نعمت اللہ نے کہا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسجدوں کی روح پرور ماحول اور عبادتوں سے غیر مسلموں کو واقف کر آیا جائے جگتیال میں اکیترویں یوم جمہوریہ تقارب کا اینہیتی جو شخ روش کے ساتھ احتمام کیا گیا تھا تاریخی قلعے کی مغربی فصیل پر زلے کلیکٹر ڈاکٹر اے شرط نے صبح نو بچ کر پانچ منٹ پر پرچم کشائی انچان تھی قلعے گراؤنڈ میں گریہ ہانڈز کے کمانڈز نے سلامی لی کلیکٹر شرط نے اپنے کتاب میں کہا کہ مختصر سے حصے میں جگتیال ترقی کے سمت روا دماغ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ تعلیمی شعبے میں جگتیال کو مسلسل پہلا مقام ملتا آ رہا ہے اور زلے نے ایک نئی مثال قائم کی زلے کلیکٹر شرط نے یہ بھی کہا ہے کہ مشن بھکیرتہ کے تحت ہر گاؤں میں ساف ستھرا پینے کا پانی فرام کیا جائے گا اور اس کے لیے تین سو سرسٹ پائپ لائنز بنائی جا رہی ہیں موسیقی ادھر ورنگل میں بھی اومی جمہوریہ تقاریب کا شاندار انحقات کیا گیا اس لیے کلیکٹر پرشاند جیون پارٹل نے پرچم کو شاہی انجام دی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ کئی تحریکوں اور جدو جہد کے بعد دو جون دوہزار چودہ میں تلنگانا کی تشکیل عمل میں لائی گئی پرشاند پارٹل نے کہا ہے کہ پینے کے پانی کے فرامی کے لیے مشین بھگیرتا کے تحت 630 کرو روپی کی لاغت سے کاموں کا آغاز کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکاری پرگرام کے تحت 9 لاکھ پودوں کی شجرکاری انجام دی گئی موسیقی 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 آخر میں سرکھیوں پر ایک اور نظر موسیقی 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 موسیقی